موسیقی سکندر جس نے پوری دنیا کو جیتنے کا سپنا سنجھویا تھا کر بل چھل کسی بھی پرکار سے وہ حسن پور وشو کو جیتنے کی کامنا پال کر اپنے راج یونان سے نگلا تھا لیکن جب اس نے بھارت کی جمی پر قدم رکھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے پیر تھامنے پڑے پوری دنیا میں اپنے آپ کو سب سے شکتی سالی سمجھنے والے سکندر کا سامنا بھارت کی اس ویر سے ہوا جس نے انہیں گھٹنوں پر لا دیا جہاں وہ تھے پوروہ راجونس کے راجہ پورس 326 ایسا پورو میں سکندر کے سامنے جو دنیا کے انہیک راجہ آپ کو سمرپڑ کر چکے تھے اس وقت سکندر کو بھارت سے اُلٹے پاؤں بھگا دینے کا ججبہ جنہوں نے دکھایا وہ ہیں ویر پورس آج ہم آپ کو سکندر پورس رد کی سبچائی سے واقع کرانے والے ہیں اور بتانے والے ہیں ویر پورس کے بارے میں وہ عدود باتیں ہیں جو ہر بھارتی کو گوروانوید کر دیں گی تو انت تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا چلیے روگ رو ہوتے ہیں اتحاس سے نمسکار جائے ہند میں ہوں اکشہ پرتاب سنگھ اور سواغت ہے آپ کا اس سیریز کے ایک نئے ویڈیو میں بھارت کے اتحاس کے بھٹناوں کے پنوں میں ویر پورس کے بارے میں زیادہ جانکاری اپلت نہیں ہے پرنت ویبن دیشوں کے اتحاس کاروں نے ویبن پرکار سے پورس کی ویرتا کا ورڈ دیا ہے آئیے جانتے ہیں بھارت کی سمحان راجہ نے تین سو چالیس عیسیٰ پور سو لے کر تین سو پندرہ عیسیٰ پور تک پنجاب میں جھیلم اور چیناب ندیوں تک اپنے حکومت چلائی تھی حالکہ اب یہ حصہ پاکستان دیش میں آتا ہے پورس راجہ کے بارے میں گریس کے اتحاس میں بھی زکر دیکھنے کو ملتا ہے وہیں ہمارے رگوید میں پورا نام کا زکر کیا گیا ہے جس کو پورس راجہ سے جڑا ہوا مانا جاتا ہے پورس پوروہ راجونس کے ایک راجہ تھے جن کا جنم پنجاب چھیتر میں ہوا تھا سات فٹ کا گٹھیلا مجبوت شریر چاوڑے کندھے اور بھجاؤں میں اننیبال سماہت کیے ہوئے پورس کا ویر شریر لہوان پرتیت ہوتا تھا یہ بات ان دنوں کی ہے جب الیکسندر تریتیر یعنی سکندر وشو ویچے کی کامنا سے آگے بڑھتا ہوا بھارت کی سیماؤں کے قریب آ پہنچا تھا سکندر نے سوچا تھا کہ بھارت کے انیک ریاستوں میں بٹے ہونے کے کارڑ وہ آسانی سے بھارت پر قبضہ کر لے گا پرندو ایسا ہوا نہیں سکندر بھارت کی دھن اور سمپدہ پر اپنا سوامیتو چاہتا تھا اور وہ اسے لوٹنے کی اکانکشہ سے آگے بڑھتا ہوا سب سے پہلے اس نے تکششیلہ راجی پر اکرمڑ کیا تکششیلہ کے راجہ آمبی نے سکندر کے ساتھ سندھی کر لی اور ان کا سوامیتو سویکار کر لیا آمبی پورس کو اپنا شتر بانتا تھا اس لئے اس نے گپت روب سے سکندر کا ساتھ دینا پرارم کر دیا اب بھاری تھی راجہ پورس کے راجی کی سکندر نے عرست کو گپتچر بنا کر پورس کے پاس سندھی کا پرستاؤں بھیجا اور پورس کو اپنی داستہ سویکار کرنے کو کہا لیکن پورس نے اس سے صاف انکار کر دیا اور سکندر کو یدھ کی چنوٹی دے ڈالی اب یدھ کا بگل پھوک چکا تھا اور سکندر پوروہ راجونس کے راجہ پورس کے راجی کی اور بڑی تیجی سے بڑھنے لگا تھا اب میں یدھ کا ورڈن کرتا ہوں سنیے گا اتحاسکار مانتے ہیں کہ پورس کو اپنی ویڑتا اور ہستی سینہ پر وشواس تھا لیکن اس نے سکندر کو جھیلم ندی پار کرنے سے نہیں روکا اور یہی اس کی بھول تھی لیکن اتحاسکار یہاں نہیں جانتے کہ جھیلم ندی کے اس پار آنے کے بعد سکندر بری طرح فس گیا تھا کیونکہ ندی پار کرنے کے بعد ندی میں باڑھا گئی تھی جاسوسوں اور دورتتا کے بل پر الیکسینڈر تھا گریٹ کے سردار یودھ جیتنے کے پتھی پوڑ دوہ فشوست تھے راجہ پورو کے شتر لالچی آمبی کی سینہ لے کر سکندر نے جھیلم پار کی راجہ پورو جس کو سویم یونی ساتھ فٹ سے اوپر کا بتاتے ہیں اپنی شکتی سالی گچینہ کے ساتھ یونی سینہ پر ٹوٹ پڑے پورس کی ہستی سینہ نے یونانیوں کا جس بیانکر روپ سے سنگار کیا تھا اس سے سکندر اور اس کے سینک آتنگ کی تھو اٹھے تھے بھارتیوں کے پاس ویدیشی کو مار بھگانے کے ہر ناغریک کے ہٹ شکتی سالی گچینہ کے علاوہ کچھ اندے کے ہتھیار بھی تھے جیسے ساتھ فٹا بھالا جس سے ایک ہی سینک کئی کئی شتر سینکوں اور گھوڑے شہد گھوڑ ساوار سینکوں کو بھی مار گرا سکتا تھا اس یودھ میں پہلے دن ہی سکندر کی سینہ کو جم کر ٹک کر ملی الیکزنڈر دگریٹ کی سینہ کے کئی ویر سینک ہتاہت ہوئے یونی سرداروں کے بھایاکرانت ہونے کے باجوت سکندر اپنے ہٹ پر اڑا رہا اور اپنی وشیسٹ انگرکشک ایوم انتہ پرترکشا ٹکڑی کو لے کر وہ بیچ یودھ چہتر میں گھوڑ گیا کوئی بھی بھارتیہ سینہ پتے ہاتھیوں پر ہونے کی کارڑ ان تک کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا تھا راجہ کی تو بات بہت دور ہے راجہ پورو کے بھائی امر نے سکندر کے گھوڑے بوکی فائلس کو اپنے بھالے سے مار ڈانا اور سکندر کو زمین پر گرا دیا ایسا یونانی سینہ نے اپنے سارے یودھکال میں کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا الیکسنٹر دکریٹ زمین پر گرا تو سامنے راجہ پورس تلوار لیے کھڑا تھا الیکسنٹر دکریٹ بس پل بھر کا مہمان تھا تب ہی راجہ پورس ٹھٹھا گیا یہ ڈر نہیں تھا شاید یا آرے راجہ کا شاتر دھرم تھا بہرحال تب ہی سکندر کے انگل اکشک اسے تیجی سے وہاں سے بھگا لے گیا اور اس طرح سکندر اپنا اکلوتا اور آخری کی ادھار گیا مہان پورس تلوار سکندر کو اتنی کشتی پہنچائی گئی کہ الیکسنٹر دکریٹ واپس اپنے گھر جاتے سمیں بیچ بویلون میں ہی مر گیا اور اس پرکار آخرانتہ سکندر دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا جو جیتا وہی سکندر کہ کہاوت ہمارے دیش میں بہت پرچلی تھے اور الیکسنٹر دکریٹ کہے کہ لوگ اپنا مستق انعیاز ہی اونچا کر لیتے ہیں جبکہ وہ سکندر اور پورس کے بارے میں شاید کچھ نہیں جانتے میری نجروں میں مہان سکندر نہیں پورس ہیں میں تو یہی کہوں گا جو جیتا وہ سکندر لیکن جس نے سکندر کو جیتا وہ ہے ہمارے ویر پورس اس ویڈیو کو انہے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جس سے لوگ اتحاس کو چانے اور سمجھیں اس ویڈیو کو بنانے میں ہم نے کافی محنت کی ہے اس لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو بھائی ایک لائک ضرور کریے گا ایک لائک تو بنتا ہے اور چینل سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن دبا دیجے اس سے آنے والی ویڈیو میں آپ سب سے پہلے آ پائیں ویڈیو پورا دیکھنے کے لئے دھنے بات جہن جہ بھارت موسیقی